اس نین کی تکلیف کو میں محمد برداشت نہیں کر سکتا اور لکھا ہے کہ پھر اممہ اتنا خیال کرتی تھی کہ جب حضور مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو کبھی ان شہزادوں کو رونے نہیں دیتی تھی لیکن میں نے تو ایک بڑا ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں نے جب بالکل بچے تھے ابھی پڑھتے تھے ان دونوں شہزادوں نے ایک تختی لکھی جیسے چھوٹے بچے سکول پڑھ رہے ہوتے ہیں املاہ لکھتے ہیں تختیاں لکھتے ہیں تو ان دونوں شہزادوں نے ایک تختی لکھی اور تختی لکھ کر اپنی اممہ کے پاس آئے کہتے ہیں اممہ فاطمہ ہم نے یہ تختی لکھی ہے ہماری املاہ کو اب چیک کریں حضرت حسن کہتے ہیں اممہ جی میری تختی دیکھئے کتنا خوبصورت میں نے یہ خوشخطی لکھی ہے حضرت حسین کہتے ہیں اممہ جی میری بھی تختی کو چیک کرو ہمارے نمبر لگاؤ کس کے نمبر زیادہ ہیں اور کس کے نمبر کم ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے سکول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اول نمبر پر آ جاؤں میری پہلی پوزیشن آ جائے کوئی مجھ سے آگے نہ جائے تو ان دونوں شہزادوں کی خواہش تھی اور اممہ کو کہہ رہے تھے اممہ جی ہماری تختی چیک کرو اور نمبر لگاؤ ہمیں بتاؤ کہ کس کی تختی زیادہ اچھی ہے اب اممہ نے جب دونوں کی تختی دیکھی تو دونوں جنتی جوانوں کے سردار تھے ادھر نانے کی وسیعت تھی فاطمہ کسی کا دل نہ دکھانا یہ حسن بھی مجھے پیارا لگتے ہیں حسین سے بھی مجھے محبت ہے ان دونوں میں سے کسی کو تکلیف نہ دینا تو ہماری اممہ نے سوچا کہ اگر میں کسی ایک کے بارے میں کہہ دوں کہ حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین کا دل دکھے گا اور اس کے نانے نے روکا ہوا ہے کسی کو تکلیف نہ دینا اگر میں فیصلہ کرتی ہوں کہ حسین کی تختی خوبصورت ہے تو حسن کو تکلیف ہوگی اممہ پریشان ہوگی اور کہنے لگیں اس تمہارے فیصلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے یہ تختی اپنے نانے کے پاس لے جاؤ یہ فیصلہ تمہارا نانا کرے گا